پت سے آیا دہلی میں میرے سابر پیاسرکار کے ماننے والے جو یہاں آتے تھے وہ یہی کہا کر کے تھے کہ وہ بے نیازی جو چشتی سابری سلسلے کی ہے وہ عدرت صاحب سے واضح نظر آتا فروض شاہ طبلق نے اپنے شیخ کا حال احوال پوچھا وہ بندہ رو پڑا کہنے لگا واپسی میں مل کے آیا ہوں حضور شاہ شمس الدین پانی پتی رہے گا حضور صاحب پیان کے خلیفہ تو وہ تو بڑی ماری حالت تھی کلدر گر رہا تھا دیواروں سے اور چھاتے تپک رہی تھی اور حضور صاحب بس مسلے پہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے فروض شاہ طبلق رونے لگ گیا کہ میں وقت کا بادشاہ اور میرے شیخ کی یہ کیا فیلیت اسی وقت سونے چاندی اشرفیاں لی اور پانی پت کی طرف روانہ ہو گیا ساتھ خوچی دستہ لیا جا کے قدموں پہ گرا اللہ اللہ رونے لگ گیا حضور مجھے حکم فرماتے میں محال تمہین کروا دیتا میں یہاں خادم بیگ دیتا فرمایا فیروش کا کیا ہوا حضور یہ جندگی گدا ہے یہ کلدر گر رہا ہے دیواروں سے یہ چھاتے کپک رہی ہے یہ کیا حالت بنالی آپ نے شیخ نے سامنے والی دیوار پہ تھوکا فرمایا بادشاہ اس دیوار کو دیکھ بادشاہ تو حقا بکا رہ گیا دیوار سونے کی بن گئی فرمایا فرمایا بڑا جملہ تاریخ میں لکھا ہے اور جتنے بھی مارے مستند مور رخین ہیں بڑا صغیر کے سب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ شیخ نے ٹھوک کر ماری فرمایا یہ شرف یہاں اٹھا لے حضور کیوں فرمایا میرا ٹھوک مجھے دینے آیا ہے یہ سونا چاندی تو ہمارا ٹھوک ہے حضور پھر یہ کیا کفیت بنائی ہے فرمایا کہ کفیت میرے نبی کو اچھی لکھا ہے یہ کفیت میرے رسول کو اچھی لکھا ہے یہ میرا بھائی تاہر شاہد صاحب آئی مابون صاحب کے بچے ان کو تو نہیں بتا گاڑی لے کے آتے اور بڑا ایک جملہ کہا کرتے تھے گجرہ والا میں لوگ مجھے دوبا کہتے تھے مہین کے قدموں سے وابست